لا الہ الا اللہ محمد اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جہاں ناظرین آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے ناظرین اصل باتی ہے کہ ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اور جس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس میں اور محنت کرنے کی اور ایمان بنانے کی اور اس ایمان کے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اسلامی تعلیمات کے ساتھ اگر ایمان بچانے کی بھی فکر ہو گئی تو زہر قسمت اگر اسلامی تعلیمات کے ساتھ ایمان بچانے کی فکر نہیں کی گئی تو ایسا ہی حال ہوگا جو اس ویڈیو میں ہو رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے ہمارے بچے بھی انکار کر بیٹھیں گے یقیناً یہ دینی تعلیم کی کمی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور دین اور شریعت کی صحیح سمجھ ہر مسلمان مرد اور عورت کو عطا فرمائے ناظرین اکرام یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قاضی صاحب ہیں جو کہ نکاح پڑھانے کے لئے آئے ہیں مگر نکاح سے پہلے دلہے کو کلمہ اور استغفار پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کیوں سب لوگوں کے سامنے دلہے سے استغفار کلمہ اور نا جانے کون کون سے وضائب پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے حالانکہ فینرسی کلمہ پڑھنا صحیح ہے مگر لوگوں میں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ نکاح سے پہلے کلمہ اور استغفار پڑھاتے ہیں اور نا جانے کون کون سے وضائب بھی پڑھاتے ہیں اس کے بعد میں نکاح خانی ہوتی ہے یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے مگر اس کے بغیر نکاح نہ پڑھانا یا یہ کہنا کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا یہ بات بالکل غلط ہے جو کہ حدیث کی روح سے بھی ثابت نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دلہے کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا اور قاضی صاحب کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہا ہے مگر ایسا نہیں ہوا اور قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل زنبی و توب علیہی موسیقی 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 موسیقی